موسیقی نمسکار دوستو چین سے نکل کر دنیا بھر میں کوہرام مچا رہے خطرناک کورونا وائرس کا انتھ لگتا ہے کہ اب قریب ہے کیونکہ بھارت نے کوویکسین اور کووی شیلڈ نام کی دو ویکسین کا اجاد کر لیا ہے ادائی نہیں سیرم انسٹیٹیوٹ نے تو اپنی ویکسین کووی شیلڈ تمام راجیوں میں پہنچانی بھی شروع کر دی ہے ویکسین کے ایک کنٹینر بھاری سیکیورٹی کے ساتھ راجیوں میں پہنچ رہے ہیں کیونکہ اسی سولہ جنوری سے کورونا کا ٹیکہ لگایا جانا ہے لیکن ان ویکسین کو لے کر سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ اس کے بارے میں ترہ ترہ کی اپناہیں پھیلائی جا رہی ہیں جبکہ زیادہ تر لوگ ٹیکہ لگوانے سے انکار بھی کر رہے ہیں تو وہیں تمام سیاسی نیتا بھی بیان بازی کر رہے ہیں کہ کورونا کا ٹیکہ سب سے پہلے پی اے موڈی کو لگوانا چاہیے ویسے تو کورونا ویکسین کو لے کر بیان بازی اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب سپا دیکھ شکلیش آدب نے ویکسین کو بی جے پی کی ویکسین بتا کر لگوانے سے ہی انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تو جب سپا سرکار آئے گی تو سب کو فری میں ٹیکے لگوائیں گے تو وہیں کچھ ہی دن پہلے آر جے ڈی نیتا تیج پتا پر آدب نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پی اے موڈی کو ٹیکہ لگوانا چاہیے جبکہ شرط پوار کی پارٹی نسی پی کے نیتا نواب ملک نے بھی یہی بات دہرائی ہے کہ پی اے موڈی کو سب سے پہلے ٹیکہ لگوانا چاہیے اگر ویقشن آیا ہے اور اس ویقشن سے آدمی سوچ ہو جگا ان کو کوویڈ نہیں ہوگا تو اچھی بات ہے ویقشن لگوانا چاہیے لیکن میرا سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ویقشن آیا ہے تو سب سے پہلے موڈی جی ویقشن لگوائیں تو ہم بھی لگوانے گے ویقشن کسان بلکل لے گا کافی کسان میں اگر ہو رہے ہیں کسان کو لے کر کے تو ہے پورے طریقے سے کہ یہ کسان مر گئے کہ یہ کسان کے گھروں میں چھوڑا بھی نہیں جلتا ہے تو ایسے کسانوں کے جو ہیت کا جو بات ہے تو ہم لوگوں نے بھی اٹھایا ہے بیہار میں بھی اٹھانے کا کام کیا ہے ڈیس میں کووویڈ نائنٹین کو لے کے بڑے پہمانے پر ٹیکہ کرن کا کارکرم شروع ہونے جا رہا ہے نشچی تروک سے بہت سارے ورد ہیں جن کو ٹیکہ لگانے کی شروعات ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ٹیکے کو لے کے لوگوں کے مند میں شمکہ پڑے پہمانے پر ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری اس موہم کی سویم ٹیکہ لگا کر شروعات کریں تاکہ لوگوں کے مند میں اس کو لے کے جو شنکہ کو شنکہ دور ہو ویسواس نرمان ہو اور ایک نیا اتیاز دیش کے پردھان منتری رچے ہم ان سے وینندی کرتے ہیں ادھر موڈی بیروتی نے داؤں نے پی اے موڈی کو ٹیکہ لگوانے کی بات کہی تو ادھر سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ کرنے لگا کی پہلا ٹیکہ موڈی کو کانگرس نیتہ سرینڈ راجپوت نے جو بائیڈن کی ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا جو بائیڈن جی کی طرح سودیشی ویکسین بھارت بائیوٹک کا پہلا ٹیکہ پردھان منتری شیر نرینڈر موڈی جی کو لینا چاہیے ہمارے پی ایم دیش کے لیے سب سے مہتپون ہے آئیے مانگ اٹھائیں ٹویٹر یوزر گرپریت گیری والیا نے لکھا کہ ویکسین کے پرتی وشواس دلانے کے لیے اور ویپکش کو مہتور جواب دینے کے لیے بھاجپا کو آگے آنا چاہیے اگر امریکی جو بائیڈن کر سکتا ہے تو ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں کانگریس نیتا راکیش سچان نے بھی پی ایم موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے ٹویٹ کیا جو بائیڈن کی طرح بھارت کے پردھان منتری جی کو بھی ویکسین کا پہلا ٹیکہ لگوا کر بگیابن کر کے ویکسین کے پرتی سب کا سنشے دور کرنا چاہیے کی نہیں پہلا ٹیکہ موڈی کو لگنا چاہیے کی نہیں موڈی پر اوڈی نیتا بھلے ہی کورونا کا خاتمہ کرنے کے لیے بنائی گئی میڈ انڈیا ویکسین پر سوال اور سندھے بھلے اٹھا رہے ہوں لیکن دنیا کے تمام بڑے دیشوں نے بھارت سے ویکسین خریدنے کا آرڈر دیا ہوا ہے جن کے لسٹ اب لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے برازیل، مورکو، سعودی عرب، پانگلہ دیش، میانمار، منگولیا، ساؤتھ آفریقہ، شریلنکہ، پھوٹان، نیپال صرف ایشیای دیش ہی نہیں بلکہ اور کئی غیر ایشیای دیشوں نے بھی بھارت سے کورونا ویکسین کو لے کر سمپرک ساتھا ہے آنے والے دنوں میں یہ مانگ اور بڑھے گی جس سے بھارت ویکسین کا ایک بڑا آپورتی کرتا بن سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھارت میں ویکسین پر سندھے جتائے جا رہا ہے ان سب کے بیچ کووی شیلڈ ویکسین بنانے والی کمپنی سیرم انسٹیٹیوٹ کے سیئیو ادار پونہ والا نے کیا کہا ہے آپ کو سناتے ہیں ابھی تو گیارہ ملین ڈوز دیئے ہیں اس کے بعد بھی ہم بہت سارے ڈوزز انڈیا کو دینے والے ہیں اور جیسے آپ نے بولا ہے دوسرے دیشوں کو بھی دینا ہے کیونکہ ہم نے کانٹریکس ایفریقہ، ساؤڈی ارے بیا، برزیل، بانگلہ دیش یہ سب دیشوں کے ساتھ کیا ہے سب دیشوں، دنیا کی دیشوں، سب لوگ انڈیا کے طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ انڈیا کی ویکسین پروڈکشن جو ہے سب سے بڑی ہے اور دوسرے جو چھوٹے موٹے کمپنیز ہیں دیش میں، دیش میں نہیں دنیا میں ان کی پروڈکشن ابھی بہت کم ہے اس لیے پریشر انڈیا کے ویکسین کمپنیز بہت سارے اچھے ویکسین کمپنیز جو انڈیا میں بھی ہے وہ بھی اچھے ویکسین بنا رہے ہیں اور ان کا جو جیسے رول آؤٹ بھی ہوگا وہ بھی دوسرے دیشوں میں جائے گا اور اس لیے سب دنیا کی لوگ انڈیا کے طرف دیکھیں بہرحال جس طرح سے موڈی برودھی نیتاؤں نے مانگ کی ہے کہ کورونا کا پہلا ٹھیکہ پی ایم موڈی کو لگنا چاہیے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے گا نمسکا موسیقا موسیقا